اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات یہ ہماری ٹین کلاس کی حدیث نمبر جو ہے بیس آخری حدیث ہم پڑھنے لگیں تو پہلے میں حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سنمایا کہ خیر الناسی مین فون ناس اب یہ جملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا کو بند کر دیا یعنی اتنے سارے مزامین کو جو ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سمو دیا ایک جملے کے اندر یہ اصول بیان فرما دی ہیں فرمایا کہ خیر الناس خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے بہترین جو سب سے اعلیٰ ڈگری جو ہوتی ہے نا وہ اس کو یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ اچھا بہتر اور بہترین گوڈ بیٹر اور بیسٹ تو یہ جو بہترین جو ہے نا اس کا یہ ہے خیر کا مطلب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہمارے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ میں انفع الناس جو لوگوں کو نفع پہنچائے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اب فائدہ پھر فائدہ بہت ساری قسمیں ہیں فائدہ کی اور فائدہ کی جو سب سے بڑی قسم ہے کہ انسان کو سیدھی راہ پر لے آنا اس کا آخرت کا فائدہ ہو جائے اس کے دین کے حوالے سے اس کا فائدہ ہو جائے اس کے دین کا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بن جائے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اگر اس کے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ اس کی مالی ضرورت پوری کرنی ہے اس کی خدمت کرنی ہے اس کے کوئی کام کرنا ہے کسی طرح سے بھی فائدہ ہے تو فرمایا کہ جو شخص اپنا جو ایک آدمی اپنا مزاج بنا لیتا ہے کہ بس میں نے لوگوں کا فائدہ پہنچانا ہے بس میں نے کسی کو نقصان نہیں بچانا ہے میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص ہے کیوں کہ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اب دیکھیں زندگی کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں ہمارے پروسیوں کے ساتھ ہمارے ہمسائے رہتے ہیں آس پاس ہمارے گھر والے ہیں ہمارے گھر کے اندر بہن بھائی ہیں ہمارے والدین ہیں اور ہمارے رشتدار ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے کلاس فیلوز ہیں اب اس میں بہن سفہ ایسا ہوتا ہے ہم اتنا زیادہ شیطان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں کہ اپنے ہمسائےوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں کلاس فیلوز کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ اگر اب تم سب سے بہترین شخص بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور فائدہ کیا کہ ضروری نہیں کہ فائدہ پہنچانے کو ان کو پیسے دو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ بھی فائدہ ہے محبت سے ان کو مل لینا یہ فائدہ ہے ان کو گزرتے ہو را گزرتے ہو سلام کر لینا ان کا حال اوال پوچھ لینا اگر کوئی پروسی کوئی بیمار ہوئے اس کا حال پوچھنے چلے جانا اس کی کسی کام کے اندر مدد کر دینا یہ اس کا فائدہ ہے اور سب سے بڑے فائدہ جسے میں نے اس کو پہلے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ان کا دین کے ادبار سے آخرت کے ادبار سے فائدہ ہو جائے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی کلاس فیلو نماز نہیں پڑھتا یا وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر کوئی غلط بات پہی جاتی ہے آپ کوئی ہمسائے ہے آپ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں اس کو سمجھا کر اس کو پیار محبت سے سمجھا کر اور وہ آپ کے سمجھانے سے آپ کے کہنے سے اگر وہ بچا یا بچی وہ نماز پڑھنے لگ گیا یا وہ گناہوں کو اس نے چھوڑ دیا یقین جانے کہ اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آخرت کے اندر اس کو جو ہے یہ آپ کی تھوڑی سی کوشش اللہ طرح اس کو اس کوشش کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی کوشش جو ہے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی تو یہ فرمایا ہے کہ خیر ناسی ویان فون ناس راستے میں چل رہے ہیں کوئی راستے میں کانٹا والی چیز پڑی ہوئی ہے کوئی کیل پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو اٹھا کر سائٹ پر کر دیں اور جو ہے کوئی ایسے یعنی کہ صفائی سزرائی والا معاملہ ہے کوئی گند ہے اپنے گھر کے اندر اپنے دیکھا کیونکہ صفائی نہیں ہوئی کوئی گند وغیرہ پڑا ہوئے تو آپ اس کو صاف کر دیں تو یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا اپنے والدین کو فائدہ پہنچانا اپنے بہن بھائیوں کو تو یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص یہ ہے یہ ہم اپنا مزاج بنا لیں اپنی عادت بنا لیں تو یہ دیکھیں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا ہمارے نہیں کہ جب عادت بن جائے گی تو ہمیں ایسا بلکل اس کا احساس ہی نہیں ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ہمارا مقام بلند سے بلند ہوتا جائے گا تو یہ ہماری آج کی یہ جو آخری حدیث تھی تو انشاءاللہ آگے پھر ہم موضوعات میں مضالح شروع کریں گے کہ اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کوئی ایسی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اس کو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کوئی بات پوچھ لیجئے گا کمنٹ سیکشن میں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ